بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دوسری طرف مطلب بھی نہیں اپنی سوچ سے اپنے وجدان سے اپنی اقل سے ہم فیصلے کرتے ہیں ہم ان چیزوں کو اقل کا منبع سمجھتے ہیں آج ہم یہ چیز پتہ چلے گی کہ تمام علوم کا جو زخیرہ ہے جو تمام علوم جو دنیا میں پہنچائے جاتے ہیں اللہ زالہ کی طرف سے وہ وحی کے ذریعے آتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام پر جو اللہ کی طرف سے ہدایات آتی ہیں اس کا ذریعہ کیا تھا وہی تھا اور وہی ایسا ذریعہ جو قصبی نہیں ہے آپ یعنی اپنی کوشش سے اپنے کسی عمل سے آپ وہی کا علم حاصل نہیں کر سکتے یہ ٹوٹلی اللہ صلی اللہ کے اوپر ہے وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور ختم نبوت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے اور تمام انبیاء پر جو علم جس ذریعے سے آتا تھا اسے وہی کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لغوی معنی دیکھ لیتے ہیں وہی کے لغوی معنی ہے خفیہ اور لطیف اشارہ کرنا خفیہ اور لطیف اشارہ کرنا دل میں کوئی بات خفیہ طریقے سے ڈال دینا کوئی پیغام بھیجنا ٹھیک ہے کس طرح کے چھپکے سے اچانک یا کسی ذریعے سے دل میں کوئی بات ڈالنا کوئی خفیہ طریقہ اچھا استلاحی مفہوم شرعی استلاح میں وہی خاص اس ذریعے غابی کا نام ہے جس کے ذریعے غور اور فکر تجربہ اور تدلیل کے بغیر ٹھیک ہے کسی غور اور فکر تجربہ یا دلیل کے بغیر خاص اللہ کی طرف سے اس کے فضل اور لطف سے کسی نبی کو علم حاصل ہوتا ہے یعنی وحی اور کلمہ الہی وہ ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی نبی پر لے کر آئے تھے وحی کی مختلف صورتیں ہیں اچھا قرآن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے یا پھر وہ پیغمبر اور اس کے حکم سے وہ فرشتہ وحی کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اس آیت میں وحی کی تین صورتیں بیان ہوئی ہیں اشارہ اللہ کا بندے کے ساتھ پردے کے پیچھے سے ہم کلام ہونا فرشتے کے ذریعے بات کرنا پہلے صورت جسے اشارہ کہا گیا ہے حدیث میں اس کی تین صورتوں کا پتہ چلتا ہے لہٰذا اس وحی کی پانچ صورتیں ہیں جو حسب زیل اس طرح ہو جائیں گے یعنی ٹوٹل وحی کی کتنی اقسام ہے پانچ نمبر ایک سلسلت الجرس گھنٹی کی آواز ایک دفعہ حارس بن حشام اور حضرت عبداللہ بن عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نزول وحی کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر مرتبہ فرشتہ آتا ہے بعض دفعہ گھنٹی کی آواز سنائی دیتی ہے یہ وحی اس وقت ختم ہوتی ہے جب میں اسے یاد کر چکا ہوتا ہوں یہ وحی مجھ پر سخت معلوم ہوتی ہے صحابہ کرام کا بیان ہے کہ گھنٹی کی صورت میں وحی کا نزول اس قدر بھاری ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بہت بوجل ہو جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بوجھ سے بیٹھ جاتی تھی سخت سردی کے موسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آ جاتا تھا یہ سب سے بھاری قسم میں وحی کی سلسلت الجرس مفہوم کا دل میں ڈال دینا اس صورت میں الفاظ نازل نہیں ہوتے تھے بلکہ ایک واضح خیال دل میں اترتا تھا اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں بات میرے دل میں ڈال دی گئی ہے یا مجھے یہ بتا دیا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرت سے الہام ہوا ہے مثلا نمازوں کا طریقہ ان کی تعداد رکتوں کی تعداد حج روزہ اور دیگر احکامات جیسے کہ قرآن میں ارشاد ہے یہ نبی اپنی طرف سے اس وقت تک کوئی بات نہیں کرتا جب تک اس کی طرف وحی نہ کی جائے اور یہ والی بات جیسے نماز کا طریقہ قرآن میں یہ آتا ہے کہ نماز پڑھو وعقیم السلات لیکن یہ طریقہ نہیں بتایا نماز کیسے پڑھنی ہے یہ طریقہ ہمیں کہاں سے ملے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آحادیث سے اور اس طرح یہ بات ہمیں پہ چلتی ہے کہ آحادیث بھی وحی کی ہی ایک قسم ہے مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات کہتے تھے کوئی بھی حدیث ہے ان کی وہ ان کی خود سے انہوں نے نہیں کی ان سے اللہ تعالیٰ کا منشاہ یہ تھا کہ وہ یہ بات ہمیں بتائیں یہ بات وہ کریں سچے خواب روئیہ صادقہ روئیہ خیط خواب کو صادقہ سچا وحی کی تیسری صورت سچے خواب ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہی سچے خوابوں سے ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب رات کو دیکھتے تو وہ دن میں پورا ہو جاتا حدیث میں بہت سے خوابوں کا ذکر آیا صاحب کا انبیاء کو بھی اسی طرح کے خواب کے ذریعے علم دیا جاتا تھا حضرت ابراہیم کے خواب ہی میں اپنے بیٹے اسماعیل کو زبا کرنے کا حکم دیا گیا تھا جس سے ہم سب لوگ واقف ہیں نمبر چارہ فرشتے کا انسانی شکل میں آنا تمثیل بعض مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی انسان کی شکل اختیار کر کے تشریف لاتے تھے حضرت جبرائیل کی کئی مرتبہ مشہور صحابی حضرت داہیہ قلبی کی شکل میں بھی تشریف آوری ہوئی داہیہ قلبی یہ وہ صحابی ہیں جن کی صورت میں جبرائیل علیہ السلام آتے تھے وہ حدیث جو حضرت جبرائیل کے نام سے مشہور ہے جو ہم انشاءاللہ آگے اپنے پڑھیں گے اختیاری میں جس میں ہے کہ مل اسلام حضرت جبرائیل آ کے بیٹھے اللہ کے نبی کے پاس اور انسانی شکل میں تھے اور صحابہ جو تھے وہ ان کو نہیں پہچانتے تھے تو انہوں نے کچھ questions کیا اور اس میں تھا کہ مل اسلام اسلام کیا ہے مل ایمان ایمان کیا مل احسان احسان کیا ہے تو اور قیامت کی نشانیاں وغیرہ اور آپ نے ان کے جواب یہ اور جب وہ چلے گئے تو آپ نے کہا تھا کہ یہ جبرائیل عز السلام تھے جو تمہیں دین سکھانے آئے تھے ٹھیک ہے پانچمی بات براہ راست غفتگو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ براہ راست غفتگو فرمائی اور اپنی ہم کلامے کے شرف بکشا حضرت موسیٰ کا لقب ہی کلیم اللہ ہے اسی طرح میراج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شرف ملا یہاں تک کہ وہ دو کمانوں کے برابر یہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا جب اتنا قریب جا کے رسول کی اللہ تعالیٰ سے فات ہوئی تھی اچھا یہ چھٹا جو ہے نا طریقہ وہ یہ اس سے ملتا جلتا ہے کہ دل میں کوئی بات ڈال دینا لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ فرشتہ جو ہے وہ آپ کے سامنے نہیں آتا اور آپ کو بات پتہ جل جاتی ہے آپ کے دل میں بات الکا ہو جاتی ہے نفیتہ فروغ کہتے ہیں اس کو رہی کا یہ طریقہ جو حضرت جبرائیل کسی بھی شکل میں سامنے آئے بغیر آپ کے قلبے اتھر میں کوئی بات القا فرما دیتے تھے اچھا اب کوئی بات پوچھنے والی ہے تو یہاں پہ رکھ کے تھوڑی دیر آپ لوگ اپنے کوئیسٹنز وہ پوسٹ کر دیں ٹھیک ہے دیکھ لیں ایک دفعہ بک کو اچھی طرح پھر ہم آگے چلتے ہیں وہی کی پانچ اقسام کون کونسی مین پانچ اقسام سلسلہ تل جرس الہام روئی آئے سازہ کا تمسیل سرشتے کا یعنی انسانی شکل میں آنا پراہے راست گفتگو اور چھٹا پوائنٹ نفیسہ پھر رو اب آگے آجے پہلی وحی کے نزول کا واقعہ ٹھیک ہے نزول قرآن جو ہے قرآن کا نزول دو مرتبہ ہوا ایک مرتبہ پورا قرآن لوہے محفوظ پر آسمان دنیا کے ایک مقام بیخت عزت میں نازل ہوا قرآن مجید کا دوسرا تدریجی نزول دنیا میں اس وقت شروع ہوا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چالیس سال تھی اس کے نزول کی ابتداء لیلت القدر سے ہوئی پہلی وحی کے نزول کا واقعہ نزول قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی دفعہ نہیں قرآن نازل ہو گیا بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے تدریجن تدریج کے ساتھ نازل ہوا اس تدعا اس کی کیسے ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سچے خواب آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکانہ رسوم اور قبیرہ گناہوں سے کوسوں دور رہتے شراب نوشی زناکاری توہم پرستی اور بت پرستی وغیرہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت نفرت تھی ایک دفعہ آپ کے سامنے بتوں کی نظر کا کھانا پیش کیا گیا تو آپ نے کھانے سے انکار کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے بیشتر خلوت و تنہائی کی طرف مائل ہو گئے اور آپ کو رات کے وقت سچے خواب نظر آتے جو صبح اور چمک نظر آتی جس کو دیکھ کر آپ کو دلی تسکین ملتی آپ خوش ہوتے تھے اچھا پھر یہ وہ غارِ حیرہ کا واقعہ نبوت سے قبل آپ سوچ بچار اور غور و فکر کے لئے مکہ سے تین میل دور ایک گار میں تشریف لے جاتے جسے غارِ حیرہ کہتے ہیں وہیں یادِ ہلاہی میں مشغول رہتے اپنے کھانے پینے کا سامان مثلاً ستو خجوریں پانی وغیرہ ساتھ لے جاتے اور کئی دنوں تک قیام کرتے اور جب خوراق ختم ہو جاتی تو پھر گھر تشریف لاتے اور ایک حدیث میں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ حضرت خطیجہ بھی آپ کے لئے کبھی کبھی کھانے پینے کا سامان وہاں پہ لے کے آتی تھی اچھا وحی کا آغاز کیسے ہوا آپ کی نبوت اور بیست کا آغاز اچھے خوابوں سے ہوا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبوت اور رسالت کی ذمہ داری سامت تھی جب آپ کی عمر چالیس برس تھی آپ گار میں عبادت اور ریاضت میں مشغول تھے تو جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے کہا اکرہ آپ نے کہا ما انا بکاری میں تو پڑھنے والا نہیں تب جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگا کر زور سے دبایر کہا اکرہ یعنی پڑھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہی جواب دیا اپنے پروردگار کے نام سے جس نے سب کچھ پیدا کیا خلق الانسان من علق جس نے انسان کو گوشت کے لو تھڑے سے پیدا کیا اکرہ ورب کل اکرم پڑھئے اور آپ کا رب کریم ہے اللذی علم بالقلم جس نے علم سکھایا قلم کے ذریعے علم الانسان ما لم یعلم اور انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تشریف لانا حضرت جبرائیل کے جانے کے بعد آپ پر خوف تاری ہو گیا کیونکہ یہ پہلا ایکسپیرینس تھا اس طرح کا کہ اچانک کوئی فرشتہ آیا اور اس نے آپ کو دبایا اور ایک ایسی بات کی جو اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائے کامتے ور حضرت ختیجہ سے کہا مجھے کمبل اڑھا دو مجھے کمبل اڑھا دو جب آپ کو سکون آیا تو آپ نے تمام واقعات کو حضرت ختیجہ کو سنایا اور کہا مجھے اس عظیم ذمہ داری کے بوجھ سے در لگتا ہے حضرت ختیجہ نے آپ کو تسلی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اقربال پر شفقت کرتے ہیں یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں سچ بولتے ہیں تیموں ویموں و مسکینوں کی خبرگیری کرتے ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں اللہ آپ کو نہیں چھوڑے گا ٹھیک ہے اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا آپ کو خوف کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ تو اچھے کام کرتے ہیں اچھا پہلی وحی کے بعد دوسری وحی کچھ عرصہ وحی کا نزول رک گیا اس زمانے کو فطرت الوحی کہا جاتا ہے یعنی وحی کا رک جانے کا زمانہ اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے بہرحال چھے ماہ پر اکثریت کا اتفاق ہے کہ یہ عرصہ چھے ماہ پر مہی تھا اچھا پھر دوسری وحی کیا نازل ہوئی یا ایوہ المدسر اے چادر اورنے والے اٹھئے کم فانزر اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ و رب کا فکبر اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو و سیاب کا فتحر اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو و رجزہ فہجور اور گندگی سے دور رہو اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب نبوت سے آگاہ کیا گیا اور تبلیغ اسلام کا حکم صادر ہوا اچھا یہاں پہ دیکھیں کہ یہ آیت ہم سے بھی کچھ کہہ رہی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جی ہدایات اللہ نے کی وہ ہم پہ بھی اپلائی کرتے ہیں بحیثیت امت کے ہم بھی اللہ کے رسول کی امت ہیں اور آخری نبی کی آخری امت ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر حجت بنایا ہے تو یہ کام ہمارے کرنے کے بھی ہیں کہ ہم اٹھیں لوگوں کو اللہ سے ڈرائیں اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں اور گندگی سے دور رہیں تیسری وحی تین سال تک خفیہ طور پر تبلیغ جاری رہی بعد ازاں تیسری وحی نازل ہوئی جس امر کا حکم آپ کو دیا جاتا ہے اس کو کھل کر کہہ دیجئے اور مشرقین سے اعراض کیجئے یہ مکہ میں ایسے ہوا تھا شروع میں خفیہ پہلے اللہ کے رسول نے جب تبلیغ کی لوگوں نے مزاق اڑایا ان کا ریاکشن بہت سخت تھا پھر اللہ کے رسول نے خفیہ خفیہ تبلیغ شروع کر دی اور جب حضرت عمر جیسے صحابہ نے قبول اسلام کر لیا اور اسلام کی کچھ قوت بڑھ گی اس کے بعد یہ حکم آیا کہ کھل کر کہہ دینا ہے تو اس کے بعد اعلان یا انہوں نے حقی تبلیغ شروع کی چوتھا چوتھی وحی نازل ہوئی جب یہ قرآنی آیتیں نازل ہوئیں یا اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے چنانچہ ایک روز آپ نے کوہ سفا پر چڑھ کر اپنے عزیز و اقارب اور خاندان کو جمع کر کے فرمایا تم مجھے بتاؤ تم مجھے سچا سمجھتے ہو یا جھوٹا سب نے ایک آواز ہو کر کہا ہم نے کوئی بات آپ کے موہ سے کبھی غلط یا وہودہ نہیں سنی ہم یقین کرتے ہیں کہ آپ صادق اور امین ہیں اور آپ سچے ہو اور نیکی اور مثال سے گواہی حاصل کی آپ نے اپنی نیکی اور مثال سے گواہی حاصل کی لوگوں سے کہ تو میری بات مانو کہ اگر میں کہوں گا اور لوگوں نے جب آپ کو یقین دہانی کرا دی اور آپ نے یہ سوال ان سے پوچھا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو لوگوں نے کہا ہاں ہاں تب بھی آپ کی بات مانیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حق کی دعوت دی اور وہ ناراض ہو گئے اور سب سے پہلے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جملے اچھالنے میں جو شخص آگے آگے تھا وہ آپ کا سگا چچا ابو لہب تھا اور اس نے یہ بات کی تھی کہ اچھا تم نے صرف یہ بات کرنے کے لئے ہمیں یہاں پر بلائے ہم اپنے کام کا روبر یعنی ضروری کام چھوڑ کے ہم تمہاری یہ باتیں سننے آئے ہیں اور اس کے بعد وہ لانت پر لامت کرتا ہوا چلا گیا آخری وہی قرآن حکیم کی آخری آیت نوز الحجہ دس حجری کو عرفہ کے دن نازل ہوئی تھی کب نازل ہوئی تھی نوز الحجہ دس حجری کو عرفہ کے دن اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا ادا کیا تھا یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حجہ جس میں آپ نے اپنا آخری مشہور خطبہ خطبہ حجت الودا دیا تھا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہیں کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بیمار ہو گئے تھے کافی اور پھر آپ کی جو ہے وہ وفات ہوگی تھی آپ صرف اکیاسی دن بعد جو ہے وہ وفات ہوگئے تھے اکیاسی دن آپ زندہ رہے تھے اس کے بعد آج کے دن میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دی اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور میں نے تمہارے لئے دین اسلام کو پسند کیا یہ آخری آیت تھی بعض مفسرین کا خیال ہے کہ آخری آیت ہے وَتَّقُوا يَوْمَن تُرْجَعُونَ فِيهِ اللَّهِ دَرْوَ اس دن سے جب تم اللہ کی طرف لٹائے جاؤگے ٹھیک ہے لیکن مشہور زیادہ مثل یہی ہے کہ الْيَوْمَ اَقْبَلْتُ لَكُمْ دِينُكُمْ والی آیتیں نازل ہوئیں تھیں اور اس سے ہمیں یہ بتا چلتا ہے کہ وحی کا علم بھی مکمل ہو گیا ہے اس کے بعد کوئی بھی شخص کچھ بھی کہتا ہے کہ مجھے کوئی الہام ہو گیا یا کچھ بھی میرے پاس کوئی قیابی ذریعہ علم ہے تو یہ بات ماننے کے قابل نہیں کیونکہ وحی کا سلسلہ اس کے بعد ختم ہو گیا جبرائیل علیہ السلام دوبارہ اس کے بعد کسی انسان پر وحی لے کر نہیں آئے اور دین مکمل ہو گیا دین میں ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے جو ہمیں بتانے سے رہ گئی ہو اللہ کے حسول میں ہم تک ہر طرح کا پیغام پہنچا دیا ہے اچھا اب اس میں آئیں قرآن پاک کی ترطیب کی بات آجے کہ قرآن کی ترطیب کیا ہے تو ترطیب دو طرح کی ہوتی ہے ترطیب نزولی اور ترطیب توقیفی نزولی وہ ترطیب ہے ترطیب ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس ترطیب سے صورتیں اور آئیتیں نازل ہوئیں جیسے پہلی آیت پہلی صورت اقرب اسم ربی کا لذی خالق تھی اور آخری جو ہے وہ صورت عبا کی آئتیں ہی اس حساب سے یعنی پہلی صورت کونسی ہوگی صورت علق ہوگی لیکن جس ترطیب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو سیٹ کروایا وہ ترطیب نزولی نہیں تھی آپ نے اس طرح نہیں سیٹ کروایا کہ صورت علق کو سب سے پہلے رکھو آپ نے اپنی خواہش سے آپ نے صورت علحم سے لے کے ونناس تک پھر اس قرآن کو اس کی سیکونس کو سیٹ کروایا تھا صحابہ کو بتایا تھا کہ اس آیت کے پیچھے یہ آیت لکھنی ہے صورت کے پیچھے یہ صورت لکھنی ہے اس ترطیب کو جو اللہ کے رسول نے خود سیٹ کروای تھی اسے کہتے ہیں ترطیب توقیفی الحمد سے لے کے ونناس تک جو آج ہمارے مساحف میں موجود ہے سورہ الحمدللہ اس کے بعد سورہ بقرہ اس کے بعد سورہ آل امران یہ ترطیب اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی ہے انہوں نے اپنی زندگی میں ہی جب وہ کاتب قرآن قرآن لخواتے تھے جیسے ہی کوئی بہی نازل ہوتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جگہ بھی متعین فرما دیتے تھے کہ اس کو یہاں پر لکھو وآخر دعمانا ان الحمدللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واعتولا شریک لہو اشہد ان محمدن عبد ورسول